نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو آج بات بہت ہونی ہے دوستوں اور خاص کر کانگریس میں کیا جوش ہے یا جوش میں کانگریس کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ بتانے سے پہلے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں ایک طرف تو راہل گاندھی کی پدیاترہ چل رہی ہے اور وہ پدیاترہ آج اتر پردیش سے پہنچ چکی ہے یا پہنچ چکی ہے پانی پت یعنی ہریانہ میں لیکن اس سے پہلے آپ کو اتراخنڈ لے جانا چاہتا ہوں اور اتراخنڈ میں حلدوانی جیہاں حلدوانی کے بنبھولا پور علاقے کے پچاس ہزار لوگوں کے سر پر بے گھر ہونے کی جو تلوار لٹک رہی تھی اس سے آج انہیں فوری راحت مل گئی ہے دراصل سپریم کورٹ نے آج نینی تعل ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے ریلوے اور اتراخنڈ سرکار سے کہا ہے کہ یہ ایک مانویے سمسیہ ہے اسی لیے اس ماملے میں بیوہارک سمادھان نکالیں آپ کو بتا دوں کہ حلدوانی کی گفور بستی ڈھولک بستی اور اندرانگر جس زمین پر بسے ہیں اسے ریلوے نے اپنی زمین بتایا ہے اور اسی پر نینی تعل ہائی کورٹ نے اتکرمن ہٹانے کا آدیش دیا تھا اگر یہ آدیش لاغو ہو جاتا جو سپتہ بھر میں لاغو کرنا تھا اگر لاغو ہو جاتا تو ہزاروں زندگیاں اس سے پرحاویت ہوتی ہیں اور وہ بھی ابھی اس وقت یعنی کی تھنڈ کے سمیں اپنے گھر بچانے کے لیے اس علاقے کے بچے بوڑھے مہلائیں سبھی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہاں کی بی جے پی سرکار اپنی جنتہ کا پکش عدالت میں ٹھیک سے نہیں رکھ پائی یا یہ کہیں کہ بی جے پی سرکار چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ جنتہ کے پکش کو ٹھیک ڈھنگ سے عدالت میں رکھے خیر جو بھی ہو چناؤ کے وقت آپ جانتے ہیں کہ دلی سے اترا کھنٹ کے کئی چکر لگانے والے ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی اور کینڈر کے باقی نیتا بھی اس ماملے میں موک درشک بنے رہے حالانکہ کانگریس نے اس ماملے میں بینا دیر کیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حلدوانی کے کانگریس ویدھائک سمیت ہردیش اس ماملے کو لے کر کے سپریم کورٹ گئے اور وہاں کانگریس کے ہی ایک اور نیتا سلمان کھرشید نے پیڑیتوں کا پکش رکھا ادھر پورو موکہ منتری ہری شراوت بھی اتکرمن ہٹانے کے ویرود میں اپواز پر بیٹھے تھے حلدوانی ماملے میں بی جے پی کی سستی اور کانگریس کی چستی دونوں جنتہ کے اب سامنے ہیں اس مسئلے پر سلمان کھرشید نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ذرا سنتے ہیں جب سپریم کورٹ نے اس میں سٹے دے دیا ہے اس کے بعد سنیے سلمان کھرشید کو لیکن میں مانتا ہوں یہ ایک دورگامی نرنے ہے ابھی انتیم نرنے نہیں آیا ہے لیکن آج جو نرنے ہوا ہے اس سے یہ بات سپسٹ ہو جاتی ہے کہ انتیم نرنے میں یہی یہی روپ ریکھا رہے گی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم کو اس بات کی چنتہ ہے کہ ساتھ دن دیے گئے ہیں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے کا جبکہ وہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے وہاں رہے ہیں اور پھر ہائی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ نزول دھرتی نہیں ہے تو سرکار نے جس کو لیس بھی دی ہے اور جس کو وہ اب فری ہول میں بدلنا چاہتے ہیں وہ لیس دینے کا بھی ادھیکار ان کو نہیں تھا یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دیکھ کر تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ریلوے نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم کو 39 یہاں پر ایکر ہماری زمین بنتی ہے اور اس زمین سے کسی کو اس دھرتی سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہاں پر کوئی عوید کوئی قبضہ ہے نہیں لیکن آج اب ریلوے یہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہم کو انقریب 80 اکر زمین ہماری ہے وہ ہمیں چاہیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کی دھرتی ہے آپ کی بھومی ہے تو وہ آپ کو ملے گی ہمیں سانوبوتی ہے آپ کے ساتھ اگر آپ کو اور بھومی چاہیے تو آپ اس بھومی کو آپ کا انہیران کر سکتے ہیں آپ اس کو اکوائر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کامپنسیشن ظاہر دینی پڑے گی نین بات یہ ہے کہ سرکار کو اترخن کی سرکار کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ کوئی عوید بھی رہا ہے پچاس سال تو اس کو کہیں نہ کہیں کہیں اور ستھاپت کرنے کا کوئی نہ کوئی تو آپ کو پلان بڑھانا پڑے گا کیونکہ لوگ جو رہتے ہیں ان کو ایک دن آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساتھ دن میں آپ نکال خالی کرنے جائے یہ بہت دورگامی فیصہ ہے اور اس میں ریہبلیٹیشن کا معاملہ جو ہے کہ لوگوں کو کہیں سے ستھاپت کیا جائے تو کہیں اور ان کو ستھاپت کیا جائے اس کے لیے اس کے لیے کوئی نیٹ ہے سرکار کو کرنا چاہیے دلی میں اس کرسن کی سکیمز ہیں تو اور جگہ ایسی سکیمز کیوں نہیں ہیں تو آپ سن رہے تھے سلمان خرشید کو اور کہہ رہے ہیں ریہبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں یعنی وستھاپن پنر وستھاپن کیسے کیا جائے اور اس کے علاوہ حلدوانی کے مسئلے پر وہ اپنی بات رکھ رہے تھے ویسے کانگریس اس وقت اترا کھنڈی نہیں بلکہ اس سبھی جگہ جوش میں دکھائی دے رہی ہے اور اس جوش کا ایک بڑا کارن بھارت جوڑو یاترہ ہے جو آج اتر پردیش میں آخری دن بتا کر پھر سے ہریانہ پہنچ گئی ہے اور یو پی میں راہل گاندھی پھر سے ایک نئے انداز میں آج دکھائی دیئے بڑھتی تھنڈ کے باوجود وہے ٹی شٹ میں ہی تھے اور اب آپ کو پتا ہے دوستوں کہ 2.8 ڈگری ٹیمپریچر آج صبح کا دلی کا تاپمان تھا اور جو اتر پردیش کا وہ ایریا ہے اس میں اور بھی زیادہ یعنی کی نیچے کی ارت تاپمان رہتا ہے یعنی آپ مان سکتے ہیں کہ دو ڈگری تاپمان صبح کا رہا ہوگا جب راہل گاندھی ٹی شٹ میں گھوم رہے تھے پیدل یاترہ کر رہے تھے اور اب پھر سے راہل گاندھی آپ کو کل سنایا تھا لیکن کچھ اسی پارٹ کو آگے اور سنانا چاہتا ہوں بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ گودی میڈیا سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ٹی شٹ میں کیوں ہوں ٹی شٹ کی جہاں بات آتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹی شٹ میں کیوں گھومتے ہیں اور جب وہ ان سے سن لیجئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں راحل گاندھی جو پریس والے ہیں ایک بات دیکھو میرے ساتھ ایک بات دیکھو ان کے بارے میں دیکھو ایک بات ایک بات دیکھو پریس والوں کی میں یاترہ میں چل رہا ہوں میں ٹی شٹ میں ہوں میرے ساتھ کسان کے گریب بچے چلتے ہیں وہ پھٹی شٹ میں ہوتے ان کی پوری ٹی شٹ میں ایک بھی یہ نہیں کہتا ہندوستان میں کسان کا بیٹا بینا سویٹر کے کیوں گھوم رہا ہے یہ سوال نہیں پوچھیں گے یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ مزدور ہے یہ ٹی شٹ میں کیوں گھوم رہا ہے یہ کسان ہے یہ سویٹر بینا جیکٹ بینا کیوں گھوم رہا یہ سوال کبھی کسان ہندوستان کے مزدور ٹی شٹ میں سردی میں کیوں گھوم رہے ہیں یہ سوال ہے مگر یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ بھائیوں اور بہنوں یہ آپ کے نہیں ہیں یہ جیسے گھوڑا ہوتا نا گھوڑا دیکھ نے شادی کا گھوڑا ہوتا ہے اس میں لگام ہوتی ہے نا اس لگام کو ٹائٹ کرو ایک دم روک جاتا ہے ویسے ان کی لگام ہے لگام لگی ہے پرس والوں پہ جیسے یہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دوڑنے کی کوشش کرتے وہ لگام کھشتے بس رو جاتے ایک دم اچھا یہ مت سوچے کہ یہ بولنا نہیں چاہتے میرے پاس آتے کہتے راہول جی ہم سچائی بولنا چاہتے مگر ہمیں ہمارے مالک بولنے نہیں دیتے میں کہتا ہوں بھئی ڈرو مت بول دو کہتے ہیں نوکری بھی تو کرنی ہے ہمیں اگر ہم نے سچائی بول دی نوکری سے نکال دیں گے کسی اور کو ڈال دیں تو اپنی پوری یاترہ کے دوران میڈیا کو راہول گاندھی نشانے پڑھ لیتے رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ تنج کسا کی میڈیا انہیں کبریج نہیں دیتا ہے پھر یہ بتایا کی میڈیا کیسے ہندو مسلم کر کے ضروری مدنوں سے دھیان ہٹاتا ہے آپ کو یاد ہوگا دلی جب پہنچے تھے چوبیس دسمبر کی بات اور شام کو لال قلے سے جو راہول گاندھی نے بھاشن دیا تھا اگر یاد نہیں تو سن لیجئے آئیے سنتے کریں ان سے گصہ مت ہوئی ان کی گلتی نہیں ہے کہ مسکر آ رہے ہیں جہاں پہ لگان لگی ہوئی ہے پیچھے سے لگان لگی ہوئی ہے مگر ان کی تو چینل ہیں یہ بھی نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں 24 گھنٹا 24 گھنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم یہ میڈیا میں چلائے جاتا ہے پھلائے جاتا ہے دیش ایک ہے ان سرکوں پہ لاکھوں لوگوں سے ملا ہو سارے کے سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں گلہ لگتے ہیں تو آپ سن رہے تھے اور اب راہل گاندھی جو ہیں وہ میڈیا کو اس کی جن پکش دھرتا کے سروکار یاد دلا رہے ہیں ظاہر ہے کہ راہل گاندھی کسی چیز سے نہیں ڈر تے میڈیا کا استعمال کر بہت سے نیتاؤں نے اپنے قد بڑھا لیے اسی میڈیا کو راہل گاندھی سچ کا آئینہ دکھا رہے ہیں یہی آئینہ وہ سماج کو بھی کھول رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے کیسے کھولتے ہیں تو یاترہ کا لکش جو دیش میں نفرت اور ہنس فیلائی جا رہی ہے اس کو مٹانے کا ہے بھائیں اور بہنوں بی جے پی کی پولیسی ہندوستان کے یوہاں کو کسانوں کو مزدور کو ڈرانے کی پولیسی ہے نوٹ بندی گلٹ جی ایس ٹی کوویڈ کے سمجھ جو انہوں جب یہ ڈر فیلاتے ہیں اس ڈر کو نفرت میں بدلنا بہت آسان ہوتا یہ ان کا کام ہے جنتا کو ڈراؤ کسان کو ڈراؤ مزدور کو ڈراؤ یوہا کو ڈراؤ اور اس کے ڈر کو نفرت میں بدل دو ڈر و مت یہ بھائیہ یہ بات سمجھ لو یہ آپ لو ڈر و مت یہ یہ ہمارا دھرم ہے اب دیکھئے یہ کروڑوں روپے کا لاکھوں کروڑوں روپے کا عرب پتیوں کا کرزہ ماف کر دیں گے لاکھوں کروڑ روپے ایک منٹ میں ماف کر دیں گے اور کسان بھوکا مر جائے اس کا کرزہ یہ ماف نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے آپ یو پی کے باقی ہندوستان کے کسان ہمارے پاس آئے تھے یو پی اے کی سرکار تھی آپ نے کہا ہمارا دس دن میں ہم نے ستر ہزار کروڑ روپے بہتر ہزار کروڑ روپے ماف کر دیا تھا تو سنا آپ نے کل ملاکھر راہل گاندھی کی ان سب باتوں کا اثر اب سماج پر پڑ رہا ہے یو پی میں جس طرح بڑی سنکھیا میں یو یاترہ میں یعنی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے پہنچے اور جس طرح کسانوں نے ان کا سواگت کیا اس سے سمجھ آتا ہے کہ یو پی میں ماحول بدل رہا ہے اب یاترہ ہریانہ پہنچ گئی ہے اور وہاں بھی کسانوں کی سمجھ یو پی جیسی ہی ہیں بیرزگاری سے ہریانہ کے یوہ پریشان ہیں اور پریشان جو ہیں وہ یہاں سے لے تک یعنی دکشن سے لے پورب سے لے پششن تک سب طرف ہے تو دیکھنا ہوگا کہ خاص کر ہریانہ میں یاترہ کو کس طرح سمرتھن ملتا ہے لیکن اتنا تو اب تک ساپ ہو چکا ہے کی کانگریس اس یاترہ میں مل رہے پرتیساد سے جوش میں ہے کیا کانگریس کا یہ جوش اڑھا رہا ہے بی جے پی کا ہوش ہلدوانی یعنی اتراخند سے لے یو پی تک کانگریس کی دھوم ہے اور بیک پوٹ پر دکھ رہی ہے بی جے پی آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کی کیا راہل گاندھی کے بڑھتے قدموں کے ساتھ بی جے پی میں کھلبلی بڑھتی جا رہی ہے کیا بھارت جوڑو یاترہ نے بی جے پی کو اب تک کی سب سے بڑی چنوٹی پیش کرتی ہے چلی بڑھتے آگے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ کچھ ورش ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ پڑی